یہ ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑی دل کو دہلا دینے والی بڑی افسوسناک ایک خبر آ رہی ہے میں نے سوچا اس کو آپ تک شیئر کیا جائے اب تک پہنچایا جائے نہ جانے آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا میں نے سوچا اپنے آوڈینز تک اپنے ذریعے یہ خبر پہنچا ہی جائے آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جو الحمدللہ ایک مرد قلندر ہے جن کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے ان کو الحمدللہ چھوٹے بڑے بچے بزرگ سب ہی پیار کرتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں امن سکون کا پیغام دیتے ہیں قوم کا درد ہے ان کے دل میں اور نہ جانے کتنے نشڑی جواری شرابی ان کے ہاتھ پر توبہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے ہیں اور وہ ایسی شخصیت ہیں جو ملک کے لیے بھی امن سکون کا پیغام دیتے ہیں امن سکون کا نشان ہے مگر کیا کیا جائے ان فتنہ بر لوگوں کا نہ جانے کس نے ان کے خلاف بھڑکاؤ بیان دینے کا ایک مقدمہ درج کرا دیا اب بتائیے کیا کیا جائے کیا ہوگا کیا ہوگا ہمارے ملک کا ہم کہاں جائیں گے کہ جو ہمارے حق کی آواز جو اٹھاتا ہے ہمارے لیے جو دل میں درد رکھتا ہے ایسے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا ہے کوئی سلمان عزری صاحب کو دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے مفتی سلمان عزری صاحب کی بات کر رہا ہوں مفتی سلمان عزری صاحب کو دنیا بھر میں پہچانا جانا اور پہچانا جاتا ہے ان کے خلاف کسی نے مقدمہ درج کروایا ہے بھڑکاؤ بیان دینے کا اور وہ کیا بیان دیا تھا ان کو اکثر دیا کرتے ہیں وہ میں انہوں نے جو بیان دیا تھا جو اس کو بھڑکاؤ بیان بول کر کے لوگوں نے وائرل کیا اس کو کٹ کٹ کر وہ شورٹ ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کیا اور کسی شخص نے ان کے خلاف یہ بھڑکاؤ بیان دینے کا جو مقدمہ درج کروا دیا وہ کون سا بیان ہے اس بیان کو سنیے گا ذرا آپ ابھی پوری وضاہ سنیں ذرا کس تعلق سے بولا تھا سلمان صاحب اکثر بولا کرتے ہیں کس تعلق سے بولا تھا یہ سنیے اس کے بعد میں میں چند باتیں کروں گا آپ سے ویڈیو کو چھوڑ کرنا جانا پوری بات کو مکمل سن کر کے جانا سرکار مفتی آزمہین کے اسی کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں کیا بہترین ہمیں پیغام دیا تھا دنیا آدھ ہمیں یہ ٹوچن مارتی ہے تانے مارتی ہے تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ عراق میں شام میں یمن میں فلسطین اور عرب میں افغان میں برما میں ہر جگہ تم کٹے کیوں جاتے ہو یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے کیوں مارے جاتے ہو کیوں کٹے جاتے ہو ان ظالموں کو اینو جوانوں جواب اتنا دینا مفتی آزم نے ہمیں سکھایا تھا ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور جو پروانہ ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے جینے کے لیے نہیں آتا ہے پروانے کی زندگی اپنی شما کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا اور اگر ہم کسی سرزمین پر ٹاٹے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا لیکن اسلام کی یہ سچائی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وار لبائک یا رسول اللہ نہ گھبراؤے مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہیں جو روز ہم سے الچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا یہ آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آگا یہ کس کے لئے بولا مفتی صاحب نے مفتی سلامان علیہ وسلم صاحب نے مفتی آدم ہند کی یہ نظم ہے مفتی آدم ہند نے یہ پیغام دیا تھا جو مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں مسلمانوں سے جائے شریرام کے نعرے لگوا رہے ہیں مار رہے ہیں مسلمانوں کو جگہ جگہ گہر کر کے یہ ان کے لئے بولتے ہیں اکثر اکثر یہ ان کے لئے بولا کرتے ہیں سلمان علیہ وسلم صاحب لیکن کس طرح سے پیش کیا گیا افسوس افسوس کچھ ہمارے اپنے بھی ہیں جو کچھ ہمارے اپنے بھی جلنے والے سلمان علیہ وسلم صاحب سے کچھ اپنے بھی وہ سامنے نکل کر کے نہیں آتے اور افسوس اس قوم کا قوم کے حالات منور فاروقی کے لیے ایک پانی ایک سمندر جیسی پبلک تھی روڈو پر منور فاروقی کے لیے کس کے لیے کیا کیا منور فاروقی نے ایک اوارڈ لے کر آیا بیک بوس میں کیا کیا تھا اس نے منور فاروقی نے اوارڈ لے کر کے آیا تھا کیا دے دیا اس نے ہمیں دے دیا اوارڈ کس کو دے دیا کیا کیا ہمارے تمہارے لیے اچھا کیا کیا منا اور سلمان عدیس صاحب کیا کرتے ہیں ہمارے لیے ایک پیغام دیتے ہیں ایک امان و سکون کا پیغام دیتے ہیں ہماری اصلاح کرتے ہیں یہی یہی گناہ ہے سلمان عزیز صاحب کا یہی یہی گناہ ہے جو ہمارے لیے ہمیں ہماری اصلاح کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں یہ گناہ سلمان عزیز صاحب کا لیکن افسوس عوام یہ وقت ہے یہ ابھی ساتھ دو سلمان عزیز صاحب کا نکلو جس طرح منور فاروقی کے لیے روڈو پر آئے تھے نا اسی طرح سلمان عزیز صاحب کے لئے روٹو کو نکلو ورنہ ایک ایک کر کے سب کی باری آئی گی جب ایسے لوگوں کے موہ کو بند کر دیا جائے گا ایسے لوگوں کو دبوش دیا جائے گا تو عام آدمی کا کیا ہوگا بھی عام آدمی کا کیا ہوگا ایک ایک کر کے سب کو دبوش دیا جائے گا سب کی باری آئی گی ایک ایک کر کے ورنہ نکلو ورنہ سپورٹ کرو یہ وقت ہے سلمان عزیز صاحب کی سپورٹ کریے مدد کریے سلمان عزیز صاحب کے لئے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے اللہ کرے سمجھا جائے اللہ پاک مفتی سلمان عزیز صاحب کی حفاظت فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے بہت دشمنوں کی نظریں ہیں بہت نظریں دشمنوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان عزیز کیلئے آواز اٹھاؤ ان کی مدد کرو اور اس ویڈیو کو شیئر کرو پلیز خدا حافظ